بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اپنے انگلیش کی نوٹ بک میں کام لکھیں گے اس سے پہلے ہم نے کپی میں رائٹ اے چوہ لکھا تھا اب اس کے سامنے بلنک پیج ہے یعنی سادہ پیج ہے اس میں کو ہم پہلے آرینج کریں گی آج ہمارا کلاس ورک ہے کلاس ورکنگ میں ہم کیا کریں گے what comes before what comes before کولم ہم نے آرینج کیا then اس طرح ہم نے بیلونز بنائے اور ان کے آگے ہمیں لیٹر لکھنے ہیں before میں کیا ہوتا ہے پہلے آنے والے لیٹر لکھنے ہیں ہمیں یعنی ہمارے پاس جو لیٹر لکھا ہے ہمیں اس سے پہلے آنے والا لیٹر لکھنا ہے جیسے ہی ہمارے پاس ہے اب ب سے پہلے کونسا لیٹر آتا ہے اے تو ہم کیا کریں گے سینٹر کی ٹو لائنز میں اس طرح ہاف سرکل بنا کے اوپر سے اس کو اس کی ٹیل بنائیں گے یہ ہو جائے گا اے یہ لیٹر ہے گ before گ گ سے پہلے کونسا لیٹر آتا ہے ہم کیسے لکھیں گے سب سے پہلے ہم نے فرسٹ لائنز سے یوں ڈاؤنور اس طرح one بنایا پھر اس کو اوپر سے ٹرن کیا اور بیچ میں سے ہم یوں سلپنگ لائن بنائیں گے یہ ہو گیا اس کے بعد یہ لیٹر ہے اے 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 سے پہلے کیا آتا ہے د کیسے لکھیں گے سینٹر کی ٹو لائنز میں ہم نے پہلے ہاف سرکل بنایا پھر ہم نے فرسٹ لائنز سے اسے جانور لے گئے یہ ہو گیا د اب لیٹر ہے فرس سے پہلے کیا آتا ہے اے کیسے لکھیں گے سینٹر سے ہم دو جو سینٹر کی ٹو لائنز ہیں اس کے بیچ سے ہم نے اس طرح سٹارٹ کیا اور سینٹر کی ٹو لائنز کے درمیان میں اس طرح ہاف سرکل بنا دیا یہ ہو گیا اے اب ہے لیٹر ڈ بیفور ڈ خ سینٹر کی ٹو لائنز میں ہم نے ہاف سرکل بنا دیا یہ ہو گیا خ یہ بعد ہے لیٹر خ بیفور ہ خ سے پہلے کونسا لیٹر ہوتا ہے گ کیسے لکھیں گے ہم سینٹر کی ٹو لائنز میں پہلے ہم نے ہاف سرکل بنایا پھر اس کے بعد ہم اس طرح سلیپنگ لائن لے گئے نیچے سے نیچے تک ڈاؤن ورڈ اور اس کو یہاں سے ٹرن کر دیا اس طرح ہمارا آج کا یہ کلاس پرکنگ میں what comes before کمپیٹ ہوا اب نیکسٹ پیج پہ ہیں ایکٹیویٹی یہ بھی کلاس پرکنگ ہے what comes after what comes after اس سے پہلے ہم نے before کیا تھا اب ہم after کریں گے before کہتے ہیں پہلے والے لیٹر کو اور after میں بعد والے لیٹرز آتے ہیں جیسے یہ ہمارے پاس کچھ لیٹرز لکھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد blanks ہیں تو ہمیں اس کے بعد والا لیٹر لکھنا ہے جیسے یہ ہے letter after after k k کیسے لکھیں گے center کی two lines میں ایسا half circle اب یہ ہے letter a تو after a اب ہم یہاں لکھیں گے کیسے لکھیں گے first line سے نیچے تک third line تک اس طرح ہم نے downward پہلے بنایا one پھر اس کے بعد ہم اس کو اوپر سے turn کر کے بیچ میں sleeping line بنائیں گے یہ letter ہے g after g h first line سے third line تک پہلے ہم downward لے گئے پھر center کی two lines میں ہم اس سے یوں turn کریں گے یہ ہو گیا h a after a b first line سے third line تک ہم نے پہلے اس طرح downward one بنایا پھر اس کو center کی two lines میں ہم turn کر دیں گے یہ ہو جائے گا b اس کے بعد letter after g center کی two lines میں ہم نے پہلے اس طرح خ بنایا پھر اوپر سے ہم نے downward لے گئے یہ ہو گیا d اب ہے letter after g center کی two lines میں پہلے خ بنایا پھر اس طرح downward ہم لے گئے اور نیچے سے turn کر دیا یہ ہو گیا letter g اس طرح ہمارا آج what comes after complete ہو گیا اب ہمارے پاس اس کے سامنے ایک اور next page ہے جو کہ وہ بھی blank ہے اسے بھی ہمیں arrange کرنا ہے جس طرح ہم نے cw what comes after کیا تھا اب ہم hw what comes after arrange کریں اور ہم لکھیں گے پھر اس کے پیچھے ایک اور blank page ہے اس میں ہم homework میں what comes before arrange کیا اور what comes before ہم لکھیں گے اس طرح ہماری آج کی 4 page کی working ہوگی دوبارہ ایک بار آپ کو ٹیلی کرتی ہوں پہلے ہم نے کیا تھا what comes before جو ہماری class working تھی اس کے بعد activity وہ class working تھی what comes after پھر سامنے جو page ہے اس میں ہم n home work what comes after arrange کیا پھر اس کے بعد پیچھے پیچھے وہ بھی بلانک تھا اس میں ہم نے what comes before arrange کیا اور ہماری اس طرح چار پیچھ کی آج کی working complete ہو گئی امید ہے آپ کو working سمجھ آگئی ہوگی آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور اپنی copy میں neat and clean writing میں یہ کام کریں گی ہوگی اللہ حافظ